موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَمَّعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے یہ آیت حضرت نوع علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب نو سو پچاس سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے لیکن ظالم قوم اپنے کفر و شرک پر مصر رہی تو بن آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے یکسر جھٹلا دیا اب ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی اس لیے میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے اہل ایمان ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا لے جس کے ذریعے سے تو ظالموں کو ہلاک کر دے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ مومینوں کی تعداد جو حضرت نوع علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ اسی تھی جس میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھی تو اس آیت سے ہمیں دو تین چیزیں پتا چلتی ہے ایک تو یہ کہ دعوتی میدان میں جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں اگر ان کی دعوت سے لوگ اگر صحیح راستے پر نہیں آ رہے تو انہیں رکنا نہیں چاہیے انہیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ حضرت نو ساڑے نو سو سال تک کرتے رہے اور اسی لوگ ہی ایمان لائے تو آپ کیلکولیشن کر لیے کہ کتنے ہوتے ہیں کتنے لوگ سالوں کے حساب سے ہوتے ہیں تو بلکل بھی چھوٹا دل نہ کریں اپنا کام کرتے رہیں دوسری چیز یہ کہ انسان کو اپنے ساتھیوں کی فکر ہونی چاہیے آپ کے ساتھ جو لوگ ہے جو نیک ہے صالح ہے آپ کے دوست ہیں آپ کے دوستوں احباب ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کو ان کی فکر ہونی چاہیے جیسے حضرت نو علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کی تھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعا کریں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے دعایں بھی کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کر رہے ہیں سترے کے تعلق سے اچھا ٹھیک ہے بھی سترہ آپ نے رکھ لیا لیکن درمیان میں سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ آدمی کو کھڑے ہو کر کے چھپ چھپ خاموشی سے نماز ادا کرنی چاہیے یا اسے روکنا چاہیے حدیث دیکھئے حضرت ابو سعید مروان کے پاس گئے تو عرض کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سترے کے طور پر رکھ لے اپنے سامنے اور نماز پڑھ رہے ہیں پھر کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے یعنی سترہ اور مسلی کے درمیان میں سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے جو ہے روکے یعنی سینے پر ہاتھ لگا کر کے آپ اسے روکے ہٹائیں اسے اور اگر وہ نہ مانے پھر بھی گزرنے کی کوشش کریں تو آپ سختی سے اسے ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ وہ شیطان ہیں وہ آپ کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے آپ کی نماز کو توڑنا چاہتا ہے لہذا آپ اس کو گزرنے نہ دیں اللہ کے نبی نے کہا اس کو سختی سے ہٹاؤ فَالْقَاتِلْهُ اللَّهِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی اس کو سختی سے روکو اور اسی حدیث کی شرعہ میں عبودعوت کہتے ہیں کہ حضرت سفیان صوری کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور کوئی آدمی میرے سامنے سے اگر گزرتا ہے تو میں اسے روک دیتا ہوں تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں سترے اور آپ کے درمیان میں سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے چاہے وہ جان بوجھ کر کے یا ان جانے میں تو آپ اس کو ہاتھ سے روک لے اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا لوگ سمجھتے نماز خراب ہو جائے گی آپ کی آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے جو کام کرنے کے لئے کہا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے جیسے کہ وہ روایت آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضرت انعز آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے آپ نے ایسا پیچھے سے ہاتھ ڈال کے انہیں ایسا کر کے سامنے لیا تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح کیا لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نماز میں ہونے والے خلل کو روکیں اور اس طرح کی چیزوں پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نادرنا آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ